شیطان کے لئے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے جمعہ کے دن بھی اس کی چھٹی کا دن نہیں ہے کنٹینیوس وسواس وسواسے دالتا 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 رہتا ہے چلو میں نماز پڑھنے جاؤں کہتا ہے ارے کام کتنا ہے؟ کام کون کرے گا؟ تم نماز پڑھنے جاؤں گے تو کام کون کرنے والا ہے؟ تو اکےای نہیں نہیں جاؤں گا میں نماز پڑھنے شیطان کہتا ہے ابھی ٹرائے کیا اس نے پہلی چیز پہلے 노력 تو یہ ہی مت کرو لیکن اب انسان ڈٹا ہوا ہے کچھ جذبہ آ گیا ہے کہیں سے تو اب شیطان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جاؤ منع نہیں کر رہا ہوں میں جاؤ لیکن تھوڑا کچھ کام ختم کرو پھر جانا مطلب ڈیلے پہلا طریقہ ہے منع کرنا منع نہیں ہوا وہاں سکسس نہیں ملا تو تھوڑا بعد میں کرو کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ اب انسان کھلی ڈیلے کرے تو بعد میں کر کے گیا وقت ابھی انسان کہہ رہا ہے نہیں میں تو ابھی کے بھی جاؤں گا وقت پہ پڑھوں گا میں نماز شیطان کہا ہو 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 جاؤ نا بلکل جاؤ میں کام منع کر رہا ہوں لیکن کم سے کم جا کے لوگوں کو دکھاؤ تو صحیح کہ تم آئے ہو صحیح بات ہے جاؤ لوگوں کو دکھنا تو چاہیے کہ تم آئے ہو یہاں پہ نماز پڑھنے بلکل صحیح کیا سوچیں گے لوگ لوگ تم نماز نہیں پڑھنے آنگے تو سوچیں گے دیکھو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے کم سے کم دکھانے کے لئے تو جاؤ ہی تم انسان اب کہہ رہا ہے اچھا انسان ہے تو کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں صرف اللہ کے لئے جاؤں گا اب شیطان کہہ رہا ہے ہو 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 تم تو کتنے گریٹ ہو گئے ہو دوسرے لوگوں کو دیکھو کیسے بے عمل ہے اور تم دیکھو تم تو کتنے اخلاص والے ہو کتنے گریٹ انسان ہو نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو وقت پہ جا رہے ہو ماننا پڑے گا تمہیں اب یہ کیا ہے تکبر گھمنڈ اب انسان کی دل میں گھمنڈ آ رہا ہے کہ ہاں میں تو بہت اچھا ہوں بس سب لوگ ایسے ہیں میں بہت اچھا ہوں تو شیطان کی وسوسے بہت سارے ہیں continuous ہے